عبدالزامن جو کلاس نائنٹ میں پڑھتا ہے اور یہ عبدالزامن ہے اور دوسرا یہ بھیکوشا اس کا نام ہے بھیکوشا یہ ٹیند کلاس میں پڑھتا ہے یہ جو سولائیڈ ہے ان دونوں لڑکوں نے ملکا یہ تیار کی ہے آئیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ use of was was کا استعمال ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں was کا پہلا استعمال تو was کا جو مطلب ہوتا ہے وہ تھا ہوتا ہے یا پی تھی ہوتا ہے یعنی past tense کے اندر جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں تھا یا تھی اس کے لئے انگلیش میں was کا استعمال کیا جاتا ہے آئیے ہم اس کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا استعمال ویسے تو کئی طریقوں سے ہوتا ہے لیکن ہم اس ویڈیو میں دو طریقے اس کے سیکھیں گے یہ پہلے والے طریقہ جو ہے اگر فائل یعنی subject کے بارے میں کوئی خبر اگر ہم کو دینی ہو اگر فائل subject کے بارے میں کوئی خبر دینی ہو یا اس کے تعلق سے ہمیں کچھ کہنا ہو تو اس وقت یہ main verb کے طور پر کام کرتا ہے یعنی اگر ہم کو subject کے بارے میں کچھ بتانا ہو تو اس وقت ہم واس کا استعمال کریں گے لیکن اس کے اندر کوئی main verb کا استعمال نہیں ہوں گا یہی واس main verb کے طور پر کام کریں گے جیسے ہم مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسا ایک لڑکا شہباز شہباز واس یعنی شہباز تھا یعنی شہباز کیا تھا یہ اس کے بارے میں خبر ہے شہباز واس اصولجر یعنی شہباز سولجر تھا اس سنٹس کے اندر شہباز جو ہے وہ subject ہے اور جو واس ہے یہ جو ہے تو main verb کے طور پر کام کرتا ہے اسی طرح دوسرا سنٹس ہی واس آ پورٹر وہ درباری تھا اس سنٹس میں بھی واس جو ہے وہ main verb کے طور پر کام کر رہے ہیں شی واس آ ٹیچر وہ ٹیچر تھی اس سنٹس میں بھی واس جو ہے وہ main verb کے طور پر کام کر رہے ہیں زامن واس آ ہنٹر زامن شکاری تھا اسی طرح سے بھی کو واس آ ڈاکٹر بھی کو ڈاکٹر تھا یعنی واس کا استعمال ہم پاس ٹینس میں کر سکتے ہیں اس طرح یہ ایک استعمال ہوا آئیے اب ہم اس کا دوسرا استعمال کپ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا دوسرا استعمال جو ہے وہ ٹینس میں ہم کر سکتے ہیں پاس ٹینس کی دوسری شکل ہے پاسٹ کنٹینیورس ٹینس اس ٹینس میں ہم اس کا استعمال کریں لیکن یہاں پر یہ helping verb کے طور پر کام کریں اس کے اندر main verb کوئی اور ہوں گا لیکن واس جو ہے یہاں پر وہ helping verb کے طور پر کام کریں گا جیسے مثال کے طور پر شہباز سبجیکٹ ہو گیا واس یہ helping verb ہے اور یہ reading verb میں ing ہو گیا شہباز واس reading a story شہباز کہانی پڑھ رہا تھا یہاں پر was جو ہے یہ helping verb ہے اور main verb جو ہے وہ read ہے اسی طرح جو دوسرا سینٹینس ہے زامین واس telling a story زامین کہانی کہہ رہا تھا تیسرا سینٹینس جو ہے وہ ہے بھیکو واس writing a letter بھیکو خط لکھ رہا تھا اور چوتھا سینٹینس ہے ساد واس saying a question ساد سوال کہے رہا تھا اس طرح سے ہم نے واس کا استعمال سیکھنے کی کوشش کرے امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آ چکا ہوں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اچھے سے اچھے ویڈیو بنانے کی توفیق عطا کرے آمین